اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات جماعت باروی کے دوسری نظم جسے آپ نات بھی کہہ سکتے ہیں خیرے صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے سبیح رحمانی نے لکھا ہے اس میں ہم تواب کا استقبال ہے چلیں شروعات کرتے ہیں اس نظم کی اس نات کی اس سے پہلے ہم پیش درس پڑھ لیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کیا چیزیں دی گئی ہیں آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیں شروعات کرتے ہیں دوسری نظم خیرے صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائے سبیح رحمانی پیش درس نات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو کہتے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عوصہ بیان کی جاتے ہیں نات نگاری کی ابتداء عربی شاعری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو گئی تھی اس زمانے کے نامور عرب شورہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اشار کہے قصیدے لکھے نات نگاری کی روایت عربی اور فارسی سے ہوتی ہوئی اردو میں پہنچی اردو میں بعض ایسے شورہ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے صرف نات ہی پرتباہ ازمائی کر کے شورہ تحاصل کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں عقیدت شامل ہو جانے کی وجہ سے تقدیسی شاعری میں نات کو بلند مقام حاصل ہے اور ناتیہ اساسے کو مقدس مانا جاتا ہے اردو میں نور نامے میلاد نامے میراج نامے وفات نامے منظومے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور غزوات سے متعلق جنگ نامے ناتیہ شاعری کے موضوعات رہے ہیں اور خدیم عدب سے آج جدید عدب تک ان موضوعات پر مسلسل لکھا جاتا رہا ہے شروع میں مسنوی کے ایک جزو کے طور پر اردو میں ناتے لکھی گئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی اور واقعات کو مسنویوں میں پیش کیا جانے لگا ایسی ناتیہ مسنویوں کی ایک روایت اردو عدب میں دکھائی دیتی ہے ان ناتیہ مسنویوں کے موضوعات واقعہ میراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑے خصے وغیرہ ہوا کرتے تھے بعض میں خالص ناتے لکھی جانے لگی اور کئی اہم شورا کے نام سامنے آئے سید سبی رحمانی ستائیس جن انیس سو پیسٹھ ایسی کو کراچی میں پیدا ہوئے ان کے آبو اجداد کا تعلق مہراشت کے شہر بیڑ سے تھا سبی انہیں بی اے سیاسیات میں اور ایم اے اردو میں کرنے کے بعد ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کے محکمے میں ملازمت اختیار کی انہیں بچپن اسے نات خوانے کا شوق رہا پھر نات نگاری کے طرف توجہ کی اور مولانا نیر مدنی کے سامنے زانوی تلمز تائے کیا ماہِ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم جادہِ دھر احمد خوابوں میں سنہری جالی ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں میں ان کے ناتیاں مجموع ہیں شاعری کی طرح نصر میں بھی سبی رحمانی کی ناتیاں عدب پر بہت سی کتابیں شائع ہو چیئی ہیں لیکن نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے سلسلے میں ان کا سب سے بڑا کارنا ماہ نات رنگ کی شاہت ہے یہ زقیم رسالہ گزشتہ بیس بائیس برسوں سے بلا ناغہ نکل رہا ہے اور تقدیسی عدب میں اس کا کیا الہدہ شناق قائم ہے سبی رحمانی کو نات نگاری سے والہانہ محبت ہے اس تخاذے کو پورا کرنے کے لیے وہ کئی ناتیاں رسائل کے مجلس ادارت میں شریک ہیں نات خانی کے لیے انہیں بیرونی ممالک بھی بلائی جاتا ہے ناتیاں عدب پر ان کی مجموع خدمات کا اطراف کرتے ہوئے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے ہندو پاک اور بیرون ملک کی مختلف یونیورسٹیوں میں سبی رحمانی کی ناتیاں و عدوی خدمات پر تحقیقی مخالات لکھے گئے ہیں چلے پہلے پڑھتے ہیں پڑھ کے سمجھتے ہیں پھر اس کی تشریح کریں گے سرد ہوا نفرت کا جہنم کھلے پیار کے پھول سرد ہوا نفرت کا جہنم کھلے پیار کے پھول وہ آئے تو ویشی لمحے سب ٹھہرے معزول خیر صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام ان سے پہلے کب کوئی بندہ تھا خوصین مخام ان کی عظمت کے آگے ہے سب کی انائے دھول خیر صفات رسول خیر صفات رسول ان سے پہلے کس نے دیکھی رحمت کے یہ رنگ ان سے پہلے کس نے دیکھی رحمت کے یہ رنگ لب پہ دعاوں کی خوشبو ہے جسم پہ بارش سنگ راہ میں کٹے بچھانے والے پائیں دعا کے پھول خیر صفات رسول ان سے حسن خلق عبارت وہ ہی نور سبول ان سے حسن خلق عبارت وہ ہی نور سبول خیر کا مرجہ رحم کا پائمہ یعنی ختم رسول خیر کا مرجہ رحم کا پائمہ یعنی ختم رسول افو محبت اور سچائے جن کے خاص اصول افو محبت اور سچائے جن کے خاص اصول خیر صفات رسول خیر صفات رسول حسن عمل کی بات نہیں ہے حسن عمل کی بات نہیں ہے یہ ہے کرم کی بات حرف و صدائیں دیتے ہیں جب لکھتا ہوں میں نات حرف و صدائے دیتے ہیں جب لکھتا ہوں میں نات لکھواتے ہیں مجھ سے مدہت ہوتی ہے مغبول خیر صفات رسول خیر صفات رسول چلے پہلے محر معنی و اشارات دیکھ لیتے ہیں پھر اس نظم کو سمجھیں گے خیر صفات یعنی نیک صفات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بیان کے لئے استعمال کیا گیا ہے ویشی لمحے مراد زمانہ جہلیت معذل یعنی ختم کرنا خوصین مقام یعنی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھول ہونا اہمیت ختم ہونا حسن خلق اچھے اخلاق والا سبول سبیل کی جمع سبیل راستے کو کہتے ہیں عربی میں سبیل کے معنی راستے کے ہوتے ہیں نور سبول مراد اللہ کے راستوں کی روشنی یعنی نور کے معنی خود روشنی ہے سبول یعنی راستہ سبیل سے بنا ہے سبول خیر کا مرجا مرجا یعنی رجوع ہونا نیکی کے لئے خیر یعنی نیکی نیکی کے لئے جس کی طرف رجوع کیا جائے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افو یعنی معافی اور مدہت یعنی تعریف چلے شروع شروع سے پڑھتے ہیں اور پھر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سرد ہوا نفرت کا جہنم کھلے پیار کے پھول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا میں آگئے تو نفرت کا جہنم سرد ہو گیا تھنڈا پڑ گیا اور ہر طرف پیار کے پھول کھلنے نہ گئے وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معذول وحشی لمحے زمانہ جاہلیت کی جو لوگ تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے ناپید ہو گئے معذول ہو گئے خیر صفات رسول خیر صفات رسول یعنی یہ تمام کے تمام نیک صفات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو پائی ہے وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام ان سے پہلے کب کوئی بندہ تھا خوصین مخام ان کی عظمت کے آگے ہیں سب کی انعائے دھول خیر صفات رسول خیر صفات رسول اب وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام ان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ میراج پر تشریف لے جائیں یا پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس وحی لے کر آئے تو سب سے پہلے پہنچتے ہی سلام کیا کرتے تھے سلامتی کی دعا کیا کرتے تھے ان سے پہلے کب کوئی بندہ تھا خوصین مخام اب خوصین مخام یعنی کہ جو مخام محراج پر پہنچ جانا یہ بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صفات ہے وہ اسی چیز کے بیان کرتی ہے کہ آپ کو بہت بلان بلند رسول کا ایک مخام دیا گیا تھا ان کی عظمت کے آگے ہے سب کی انعائے دھول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے آگے سب کی انعائے دھول ہو جاتی ہے خیر صفات رسول خیر صفات رسول ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ لپ دعاوں کی خوشبو ہے جسم پہ بارش سنگ راہ میں کاٹے بچھانے والے پائیں دعائیں کے پھول خیر صفات رسول خیر صفات رسول یعنی ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ لپ دعاوں کی خوشبو ہے جسم پہ بارش سنگ یہ تعایف کا واقع بیان کر رہے ہیں کیونکہ طائف میں سنگ کی پتھروں کی بارش کر دی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لیکن باوجود اس کے آپ لہو لہان ہونے کے باوجود آپ کے زبان سے اس بستی کیلئے دعائیں ہی نکل رہی تھی اور وہی وجہ ہے کہ آپ کو رحمت اللہ عالمین کہا گیا ہے راہ میں کاٹے بچھانے والے پائیں دعائیں کی پھول اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں جو لوگ کاٹے بچھاتے تھے ان کے لئے بھی آپ نے ہمیشہ دعائیں کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی عبارت تو دیکھئے وہ جو راستہ ہے یعنی سبول ہے وہ نور کا راستہ ہے روشنی کا راستہ ہے سچائی کا راستہ ہے خیر کا مرجہ ان کی نیکی کیلئے رجوع کرنے کی بات کرتے ہیں ہمیشہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں تو اسی لئے آپ کو خیر کا مرجہ کہا گیا ہے رجوع کرنے والا کہا گیا ہے رحم کا پیمہ آپ کے رحم کی جو پیماش کی ہی نہیں جا سکتی ہے آپ نے بہت ہی آپ رحم دل تھے اور اسی لئے آپ کو ختم رسل کا جو تمغہ ملا ہے وہ اس بات کو پوری طریقے سے واضح کرتا ہے کہ آپ رحم کا پیمہ تھے افو محبت اور سچائی جن کے خاص اصول آپ کی نظر میں افو درگزر کرنا ماف کر دینا لوگوں سے محبت کرنا سچائی کے اوپر چلنا یہ تمام اصول آپ کے بہت ہی زندگی کے اہم اصول تھے حسن عمل کی بات نہیں ہے یہ ہے کرم کی بات حرف و صدائیں دیتے ہیں جب لکھتا ہوں میں نات لکھواتے ہیں مجھ سے مدھت ہوتی ہے مقبول خیر صفات رسول حسن عمل کی بات نہیں ہے یہ ہے کرم کی بات اب یہ یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے اندر کوئی بات نہیں ہے یہ سب اللہ سبحانہ تعالی کا کرم ہے کہ میرے حسن عمل کو اس نے خبول کیا ہے اور اس نے اللہ سبحانہ تعالی ہی مجھ سے یہ سبل لکھواتا ہے سب لوگ صدائے دیتے ہیں کہ جب بھی آوازیں دیتے ہیں تو مجھے نات لکھنے کیلئے کہتے ہیں سب لکھواتے ہیں اور میری مدھت جو ہے میری جو نات ہے یہ مقبول عام ہو جاتی ہے یہ صفات رسول کی جو باتیں ہیں نیک صفات والے رفضل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالی مجھ سے خبول کرتا ہے امید ہے یہ نظم آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی اگلے ویڈیو دوبارہ حاضر ہوگے تب تک کے لئے خدا حافظ